اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی یونیک اور مزیدار پیری پیری چکن کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس مزیدار کباب کے ساتھ ہم ایک بہت ہی زبردست قسم کی سوس بھی تیار کریں گے اس پیری پیری چکن کباب کی ریسپی کو میں نے خود سے کریئٹ کیا ہے اور یوٹیوب پر آپ کو یہ ٹھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چوپر میں پانسو گرام کے برابر بون لیس چکن تھائے ڈالیں گے اور اس کو آپ نے دھو کے اچھے سے ڈرائے کر کے استعمال کرنا ہے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور ڈے ٹی سپون آپ نے اس میں کٹی ہوئی لال میچوں کا استعمال کرنا ہے اب آدھا ٹی سپون اور ایگ نو بھی اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک ٹی سپونڈ ڈریڈ پاسلے بھی ڈال دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں تین چوتھائی ٹی سپون کالی مچوں کا پاورڈر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون پیپریکہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھا ٹی سپون کشمیری لال میچوں کا استعمال کریں گے چار سے پانچ بڑے سائز کے لیسن کے جوے بھی اس میں شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوز بھی اس میں شامل کریں گے اب یہاں پر آپ نے ایک ٹی سپون کے برابر براؤن شگر کا استعمال کرنا ہے اور آدھا کب باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے اب ایک درمیانے سائز کی پیاز کو باریک چوب کر کے اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو چوب کر لیں گے بس خیال رکھئے گا اس میں آپ نے پیاز کو اچھی طرح سے نچوڑ کر ہی استعمال کرنا ہے اب اس کیمے کے مکسچر کو کھلے برطن میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے کم سے کم تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تو چلیے جلدی سے زبردست سی سوس کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک بول میں آپ نے ایک چوتھائی کپ کے برابر میونیز ڈالنی ہے اور ایک چوتھائی کپ کے ہی برابر آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے اب اس میں آدھی ٹیسپون نمک، آدھی ٹیسپون گارلک پاؤڈر، آدھی ٹیسپون کالی مرچو کا پاؤڈر اور آدھی ہی ٹیسپون آپ نے پیپریکا کا استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیسپون اور اگنو اور ایک ٹیسپون دریٹ پارسلے ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹیسپون آپ نے براؤن شگر کا استعمال کرنا ہے اب اس میں آدھا ٹیبل سپون لیمن جوس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے بہت ہی مزیدار یہ سوس بن کر تیار ہوتی ہے اور ان کبابوں کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے تو چلیے اب کباب کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے لیے پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کرنا ہے پھر آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے کیمے کا مکسر لینا ہے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر یک جان کریں گے پھر ہاتھوں کی ہتیلیوں میں پریس کرتے ہوئے اس کو فلیٹ شیپ دیں گے اس کباب کو آپ نے اوول شیپ میں تیار کرنا ہے پیری پیری کباب کو خوبصورت لکھ دینے کے لیے میں نے یہاں پر بٹر نائف کا استعمال کیا ہے بٹر نائف یا کسی بھی چھوڑی کی دوسری سائٹ سے آپ نے کباب پر مارکس دینے ہے بس خیال رکھئے گا کہ ان کٹس کو آپ نے زیادہ ڈیپ نہیں لگانا بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام کباب تیار کر لینے ہیں میں نے جو ریسے پی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ کے دس سے بارہ میڈیم سائز کے کباب بن کر تیار ہوں گے اب کباب کو فرائے کرنے سے پہلے آپ نے اسی طرح سے ٹری کو اٹھا کے فریزر میں رکھ دینا ہے جب کباب فریز ہو جائیں اور اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیں تب آپ لوگوں نے ان کو فرائے کرنا ہے اور اگر آپ لوگ پیری پیری چکن کباب کو فریز کرنا چاہتے ہیں اسی بھی زپ لاؤگ بیگ میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے اب کباب کو فرائے کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں کباب فرائے کرنے کے لیے آپ نے فلیٹ پین کا استعمال کرنا ہے اور اس پر ہم ایک چتھائی کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور ایکے کر کے اس پر کباب رکھتے جائیں گے کباب کو آپ نے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور جیسے جیسے کباب شرنک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگ کباب ایڈجسٹ کرتے رہیں گے بس اسی طرح سے وقفے وقفے سے آپ نے کباب کی سائٹس کو چینج کرتے ہوئے ان کو فرائے کرنا ہے اور یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ پیری پیری چکن کباب کو آپ لوگ بہت زیادہ تھک نہیں بنائیں گے چھے سے سات منٹ میں یہ کباب بن کر تیار ہو جائیں گے بس خیال رکھیے گا کہ کباب کو آپ نے اوور کک بلکل نہیں کرنا تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے زبردست قسم کے پیری پیری چکن کباب تیار کیے ہیں یہ اتنے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے کباب کی اس ریسپی کو آپ لوگ دابتوں میں سٹارٹر کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ مہمانوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دعوت مینیو میں اس ریسپی کو ضرور ایڈ کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو میری باقی کی کباب کی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو بس اس ریسپی کو تو آپ سب نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ